ہائی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فیزکس وید ایم ایچ اور آج کا جو لیکچر ہے وہ نیکلر فیزکس میں نیکلر فیزکس والے چپٹر میں ہیں میس ڈیفیکٹ اینڈ بائنڈنگ انرجی اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے پھڑیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کو مزہ آئے گا تو دیکھتے ہیں دیکھیں پچھلے ویڈیوز میں ہم نے میس آف پروٹان کی بات بھی کر لی اور میس آف نیوٹون کی بات بھی کر لی میس آف پروٹان اتنا ہوتا ہے 1.673 ملٹیپلائی بیٹھن نیسی پور مائنس 27 کیجی اور میس آف نیوٹون 1.675 اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اور 10 نیسی پور مائنس 27 کیجی اب دیکھیں میس آف ٹو پروٹان اگر میں آپ سے میس آف ٹو پروٹان کا پوچھوں تو آپ کہیں گے سر اس میس کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو میس آف ٹو پروٹان آ جائے گا تو بالکل وہی بات ہے اور اسی طرح میس آف ٹو نیوٹون اس میس آف نیوٹون کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو میس آف ٹو نیوٹون آ جائے گا اچھا دیکھیں بھی میس آف ٹو پروٹان اینڈ ٹو نیوٹون اگر دو پروٹان اور دو نیوٹون کا میس میں اگر جمع کروں تو میرے پاس کیا گا تو اس کو میں نے ایم سے ریپریزنٹ کیا ہے اور وہ ہے میس آف ٹو پروٹان اینڈ میس آف ٹو نیوٹون اس ایکول ٹو پروٹان کا میس پلس ٹو نیوٹون کا میس تو ٹوٹل میس آ جائے گا یہاں سے میں نے دو کامن لیا ہے اور باقی کو اسی طرح لکھا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں سے میں نے کیا کیا ہے دو ایک مرتبہ کامن لیا ہے ٹین لیسٹو پور مینس ٹونٹی سیون پھر کامن لیا ہے اس طرح تو اندر یہ چیز بچا ہے اور یہ چیز بچا ہے دونوں کو جمع کیا ہے تو 3.348 مانٹیپلائی بھی ٹین لیسٹو پور مینس ٹونٹی سیون کیجی آئے گا ٹھیک ہے دو کو اندر مانٹیپلائی کیا اس کے ساتھ تو 6.696 مانٹیپلائی بھی ٹین لیسٹو پور مینس ٹونٹی سیون کیجی آ گیا اور یہ کیا چیز ہے یہ میس آف ٹو پروٹان ہیں ان ٹو نیوٹان ہیں میں اگر آپ سے اب پوچھوں کہ ہیلیم ایک ایٹم ہے ایلیمنٹ ہے پیرائیڈک ٹیبل میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو اس کے نیوکلیس کو آپ دیکھیں تو اس کا ایٹامک میس کیا ہے فور ہے اور ایٹامک نمبر کیا ہے ٹو ہے تو فور ایٹامک میس ہو اور ٹو ایٹامک نمبر ہو کیا ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہیلیم کی نیوکلیس میں دو پروٹان ہیں اور دو نیوٹران ہیں دو پروٹان اور دو نیوٹران کا ہم نے میس کو جمع کیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ انسر آ گیا اچھا لیکن جب ایکسپریمنٹلی یا پریکٹیکلی میس آف ہیلیم نیوکلیس کو ڈیٹرمائن کیا کیا تو ہمیں کیا ملا ایکسپریمنٹلی کلکولیٹیڈ میس آف ہیلیم نیوکلیس is less than that of theoretical دیکھیں theoretical جو میس ہمارے پاس آیا تھا practically جب ہیلیم کی میس کو میر کیا گیا تو ہیلیم کی نیوکلیس کو میس کو میر کیا گیا ڈیٹرمائن کیا گیا تو وہ اس سے لیس آ رہا تھا ٹھیک ہے وہ کیا آ رہا تھا اگر آپ پیرائیڈک ٹیبل میں دیکھے تو آپ کو وہ یہ ملے گا 6.646 مٹیپلائی ویٹین نیس رکور مانس 27 کیجی اچھا اب یہ زیادہ آ رہا ہے یہ کم آ رہا ہے فرق کتنا آیا فرق کو معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس فرق کو میں نے ڈیل ایم سے ریپریزنٹ کیا ہے تو وہ فرق ہمارے پاس آ گیا 0.05 ملٹیپلائی بے ٹین نیس رکور مانس 27 کیجی how much percent is this اب اس کا percentage بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پرسنٹ کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہیلیم نیوکلیس نے کتنا پرسنٹ اپٹینڈ کیا ہے اپنی اوریجنل میس کا کتنا پرسنٹ اس نے اپٹینڈ گیا ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں یہ دیکھیں اپٹینڈ میس اس کا یہ ہے اس کو ملٹیپلائی کے ہنڈرٹ کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ٹوٹل میس کی اوپر تو اتنا پرسنٹ 99.2532855 پرسنٹ اس نے لیا ہوا ہے اپنی تھیوریڈیکل میس کا ٹھیک ہے تو کتنا پرسنٹ غائب ہو گیا ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ سے یہ مائنس کیا تقریباً 0.75% میس غائب ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے ایک کوئسن تھوڑا سا پوچھنے والا ہوں اور میس ڈیفیکٹ کو ہم سمجھ جائیں گے کہ میس ڈیفیکٹ کا کیا کنسپٹ ہے فیزیکس میں اب دیکھیں ہمارے پاس آگیا ڈیفیرنس تیوریڈیکل بھی اور ایکسپریمنٹلی جو دو ریزلٹ ہمارے پاس آئے تھے ان میں ڈیفیرنس آیا اور وہ ڈیفیرنس کس چیز میں تھا وہ ڈیفیرنس میسز میں تھا کس چیز کی میسز میں اگر ہم ایک نیوکلیس کو لے لیں اکٹا جس میں پروٹان بھی ہو نیوٹران بھی ہو اور اس کا میس کرے تو اس کا میس کچھ اور آتا ہے اور اس کے اندر جو پروٹان اور نیوٹران پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم الگ الگ میر کرے ان کا میس الگ الگ میر کرے اور پھر جمع کرے تو ان کا میس کچھ اور آتا ہے یعنی کی الگ الگ جمع کرنے سے ان کا میس زیادہ آتا ہے اور ان کو اکھٹا رکھنے سے جب ان کا میس کیا جاتا ہے تو وہ میس آتا ہے کم آتا ہے اور یہ اٹامک لیول پر یہ ایک فینامینا ہو رہا تھا جو سائنٹسٹ کو پریشان کر رہے تھے یہ پریشان کن بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آدھے کھیجی کا پانچ سیب لے لیں اور اس کو ایک شاپر میں ڈالیں یا چار سیب لے لیں تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنا کھیجی آنا چاہیے ہاف 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 تو آپ کے پاس ٹوٹل آنا چاہیے دو کھیجی لیکن جب آپ ان کو ایک شاپر میں ڈال کر میر کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 3.5 کھیجی آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ بھائی یہ آدھا کھیجی کہاں چلا گیا ٹھیک ہے تو یہی پر سائنٹسٹ کو بھی یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ جب انہوں نے نیوکلیس کو میر کیا نیوکلیس کے میز کو تو وہ کم آ رہا تھا اور جب وہ سپریٹیڈلی کانسٹیونڈ آف تیوکلیس لیتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں ان کے میسز کو تو ان کے پاس ریزلٹ کچھ اور آتا ہے تو یہ پریشان کن بات تھی سائنٹسٹ کے لئے تو سائنٹسٹ نے اس چیز کو کہا The difference between میس آف نیوکلیس and some of the میس آف سپریٹیڈ اس چیز کو کہا میس دیفیکٹ ہے میس میں فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا کنسپٹ آگے یوز ہونے والے ہیں بینڈنگ انرجی کی شکل میں اور بہت ہی انٹرسٹنگ